سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ویلکم ہوگئے آپ سب کا ٹیوپی ولوگ کے اندر اگر تو آپ میرے سلپن نہیں ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پتہ تھا کہ ہم لوگ آئے رہے ہیں مری بوربن ٹھہرے رہے ہیں ہم لوگ گھڑیال کیمپ میں میس میں بڑا خوبصورت ماشلہ بڑا بیٹیشن قسم کا میس ہے یہ ہمارا کمرہ ہے تو اگوٹ اس کا نام ہے تو کافی دیر کے ہم لوگ گھڑ گئے ہوئے ہیں بس ابھی ناشتہ کا انتظار ہے ہمارا تو ناشتہ کر کے پھر ابھی اور بارہ مجھے تک ہماری گاڑی بھی آجائے گی پھر ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ گھومنے پھرنے جانا ہے تو انچاللہ آپ کو جو نا ساتھ ساتھ دکھاتے تو میرے ساتھ رہیے گا ہاں تو دوستو ناشتہ ہمارا آ چکا ہے پراتھا ہے انڈا ہے ہم لیٹ ہیں چاہے جو اب تھوڑے تک ہم پیئیں گے باقی ناشتہ کر کے آپ سے ملتے تھوڑے تک تو دوستو سفر ہمارا ماشاللہ شروع ہو چکا ہے نتیا گلی کا اور ایوبیا کا چاچو ہمیں لینے آگئے ہیں اور چاچو سی ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے زبادست بیترین بڑا پیارا موسم ہوئے گا ماشاللہ شروع یہ موسم بہت اچھا ہے ہر چیز کھلی کھلی لگ رہی ہے اسے لگ رہا ہے اسے بارش ہوئی ہے یہ موسم سب سے اچھا ہے اسے انجوائے کرنے کے لیے موسم بھی ٹھیک ہے اس کے آدھا آج بنا دن بھی ٹھیک ہوتے ہیں دن بھی ٹھیک ہوتے ہیں سیزن میں رش نہیں ہوتی ہے سیزن میں رش بہت زیادہ ہوتی ہے دو دو ڈایڈر تین تین گھنٹے روڈ کے اوپر آپ نے پسا رہتا ہے پڑے خوبصورت بادلہ ہیں یہاں کیا خوبصورت منظر ہے ماشاللہ اللہ پاکی شاہن ہے یہ خوبصورت کی شاہن ہے بہت خوبصورت منظر ہے ماشاللہ ساتھ ما prioritize بہت خوصورت پہ 4 بہت خوبصورت کیوں نے پہ vegan کے بعد بہت خوبصورت کیا کیا چون بندروں کے لئے جی سر جلی اسو کتنے کی ہے 50 کیا سر جلن سر اس کو دیل آسل 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 اوپر کریں جم کرے گا اوپر کریں خوشو ہاں تو دوستو ہم لوگ نتھیہ گلی میں پہنچ چکی ہیں نتیہ گلی کے الپائن ہوتل میں یہ جو مین نتیہ گلی ہے اسے کافی اوپر جا کے یہ آتا ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا تھا بڑی خوبصورت سی انٹرز دیوی ہے الپائن کی پیچ ہے پولش چکن ہے بلکہ شاید اس پر لکھاو ہے منی زو بناو ہے بارل خوبصورت ہے کم جانور ہے لیکن خوبصورت ہے بیٹی فول یار بہترین یہ تو ہمیں پکچر نہیں لینے دے رہے سے یہاں پہ لیکن ہم نے لے لی ہیں انہیں پتہ نہیں چلا لیکن چلو خیرہ کوئی بات نہیں بہت پہلی جگہ آئی ہائیلی ریکومنڈڈ کہ سب کو آنا چاہیے یہاں پہ بہت خوبصورت جگہ بیٹی فول یار دل خوش ہو گیا دیکھ کے یار یہ انوائنمنٹ میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب سنو فالنگ ہوتی ہوگی تب کتنا مزا آتا ہوگا یار یہاں پہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں یہ سپورٹس بنے ہوئے ہیں پکچرز لینے کے لیے کیا بات ہے یار ہیلپائن کا مطلب ہے چیڑ کے درخت جو بلکل سیدھے سیدھے ہوتے ہیں صحیح نام بھی سے رکھا گا یار بہترین کیا خوبصورت منظر ہوا ہے بادل ہوئے میں ہے ابھی تھوڑے پہلے بارش ہوئی ہے اور یہ کلاوڈی کلاوڈی ویدر ہے زبردہ سیار ورثیٹ ہے ورثیٹ ہے مری کے موسم کا نتھیا گلی کا اپنا ہی مدہ ہے دھوپ بھی نکلی بھی ہے خوبصورت سماں ہوا ہے اور ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ نتھیا گلی کا ٹاپ ہے ایلپائن ہوتل یہاں سے منظر دیکھ لیں پہاڑ کیا خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہر طرف ہریالی ہی ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹری آوس بناوا ہے یہ جس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں کھنا چھنا کھائیں چھے چھے بھی ہیں کافی چھا بھی بھی ہیں پیچھے ہٹس بنے ہوئے ہیں تو گائیس فوڈ ہمارا آ چکا ہے ہم نے کافی مہنگوائی ہے اور ساتھ یہ سٹیپس مہنگوائی ہے اور منظر آ رہے ہیں چھے چھے لائند بہش ہم tomatoes ہمerte ہم لارos ہم comptا Hermans نیچے لڑکوں نے اپنا شغل لگا کے رکھا ہے پل ٹائم انجوئے کارے بس کئی لڑائی نہ ہو جائے کیونکہ ایسے موکو پہ ایسے کام ہو جاتے ہیں بارش بھی ہوئی ہے بارش نے بڑا خوشگوار موسم کر دیا باقی اب نیتھے اگلی بزار میں ہم چلتے ہیں آگے کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں چل کے آگے کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں ہاں تو دوستو بھی ہم نتھے اگلی کے پارک میں آئی ہیں اب یہاں سے ہم گزرتے ہوئے جائیں گے نتھے اگلی کے مین بزار میں یہ تو بہت زیادہ سیڑھیوں ہو گئی ہیں نانا کرتے ہو بھی کم از کم سو سیڑھییں تو اتر آئے ہیں ابھی ہم اور ابھی بھی میں خلصے ڈیٹھ سو سیڑھیوں پڑی ہیں اترنے کے لئے وہ دیکھیں نیچے تک جا رہی سیڑھی ہیں چلیں باقی جو اگلی ویڈیو آپ کو جا کے دکھانے ہیں ایک بڑا خوبصورت سا یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے واہ یار جم تو بڑا اچھا بنا گا ہے مینی زبردست ایسی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے یہ تو چلے ایک ایسا پارک ہے جس میں یہ سب کچھ بنا گا ہے ویسے یہ ہمارے عام پارک سوڑا میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے بہت اچھا چیز ہے یہ تو ایک سی سوڑا کے لئے یار نہایت یہ خوبصورت پارک ہے ماشاءاللہ یار کیا بات ہے قسم سے ہم لوگ نیچر کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ بس روز مردہ کی زندگی میں گھوستے رہتے ہیں بیزی رہتے ہیں بازی جہاں سے چار روز اکٹھے ہو جائیں بس بہترین ہے لیکن ہمیں نیچر بھی دیکھنی چاہیے نیچر کا ایک اپنا مز ہے روح تازہ ہو جاتی ہے خیر شکین تو ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ بھی باز کا دیکھنی پڑھیں دیکھیں کتنی پیارا چنل سی بنائی رہی ہے جس کے اوپر چھتے نہیں ہیں لیکن چنل ہے یار کیا بات ہے اتنا اوپر ہمیں چاچو نے اتا رہا ہے اب وہ آگے سے گھوم کے آئیں گے پورے مین بزار میں ہم اترے ہیں سیریاں کافی تھی لیکن میں جوڑ آئی سے سیریاں تھی لیکن اترائی باری تھی اس لئے مسئلہ نہیں ہوا اترائی باری ہوتی تو مسئلہ ہوتا پتاخہ چکن آگے تو یا تاج محل پتاخہ چکن تو دوستو بہت تعریف سنی تھی ہم نے اس پتاخہ چکن کی پنڈی سے خیر ہم پہنچ گئے ہیں اس ہوتل کا نام ہے تاج محل یہ بالکل نتیا گلی کے جو مین روڈ ہے اس کے اینڈ پہ جا گئے ریٹ سیڈ پہ تاج محل ان کا ہے پتاخہ چکن اب کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے ہوگا یہ کھا کے بتاتے ہیں آپ کو تو جیسے میں تعریف سنی تھی یہ واقعی بہت ٹیسٹی ہے پتاخہ چکن تھوڑا سا سپائسی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو دڑا مجھ دیوی ہے وہ بہت سپائسی ہے توبہ ویسے جو اس کا اپنا سپائس ہے چکن کا وہ بہت مزدار ہے مزدار خیلی ریکلمینڈڈ ہے آپ نزیہ گلی میں آتے ہیں تو یہ پتاخہ چکن لازمی کھئیے گا آگے تاج محل ہوتل ہے تمہارے بھی ایک بھائی ہیں زوے بھائی جنہوں نے میں کہا کہ یہ لازمی کھنا جاگے ان کے کہنے پہم کھا رہے ہیں لیکن مزدار ہے تو دوستو نزیہ گلی کا بزار بھی بالکل ٹھڑڑا پڑا ہے کوئی راش نہیں ہے سکون ڈاٹ کوم آپ پھر ہو فیملی کے ساتھ آئے ہو آپ یہ دن ٹھیک ہے ویسے جو ویک ڈیز ہیں ویکنڈ میں جرا مشکل ہے کافرہ شہیتی ہے ویکنڈ پہ ابھی ہم پھر پھر کے تھگی ہیں اب دیکھتے ہیں آنی کہاں جاتے ہیں تو دوستو نزیہ گلی سے ہماری ابھی واپسی ہو رہی ہے اب ہی ہے کہ نزیہ گلی سے ہم لوگ جائیں گے ایو بیا باہر نزیہ گلی میں بہت مزا ہے تو دوستو کھانا ماشاءاللہ سے ہمارا آ چکا ہے چکن پلاؤ ہے بہترین کھانا کھا کے آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تک گوڑ مارننگ دوستو آج ہمارا تھرڈے ہے یہاں پر میس میں مری میں آج فریڈے بھی ہے تو خیر آج انشاءاللہ ہماری واپسی ہے دوپیر دوڑ دھائی بھی تک ہماری واپسی ہو جائے گی پلی کے لیے تو بھی ہمارا ناشتہ آ چکا ہے تو ایک فرائز آئے ہیں ساتھ روٹیاں پراٹھے ہوں کے ساتھ ساتھ چائے آئیے ہیں آپ سے کھا کے تھوڑی دیر تک ملتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کے تھوڑی دیر تک گف لگاتے ہیں ہاں تو گائیز اب الویدہ کا ٹائم آ چکا ہے اس کمرے کو الویدہ کرنے کا ماشاءاللہ بہت مزا ہے آپ بہت انجوئے کیا ہم نے میجر حماد کہ آپ نے ہمیں یہ مسکروا کے دیا بہت خوب سکر جگاتے ہیں یہ مارا جا رہا ہے باگی ہے سامنے کھڑی بھی ہے چاچو مارے زندہ بات بہت اچھا ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے ہمارا یہی اب ہمیں پنڈی واپس لے کر جائیں گے سامنے نے خود لگا لی ہے باقی مبشر بھائی کو گال کرتے ہیں کہتے ہیں میرے خیرون کی چابیاں لے ہم سے کوئی بھی چیز اگر رہ گیا اب ہمیں بتا دیجئے گا تو دیان سے دیان سے گرنا جانا گئی جمعہ پڑھ رہا ہے ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھیے گا اپنے ساتھ ساتھ باقی انشاءاللہ جب بھی آیا کریں گے تو آپ کو امکال کر دیا کریں گے انشاءاللہ بڑا اچھا رہا ہے امین 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 یہ جہاں سے اپنے آتے نہیں کریں گا آپ سے انڈرٹک پچھتے ہیں یہ لوڑ ڈوپا ہے میرے فورٹ سوالوں گئی ہے تو دوستو مری کے موٹر وے پہ ہم رکھیں ہیں سٹیک ہی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کہا یار کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ابھی ہمیں یہ اوٹر ملا ہے چائے کوزین یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے کھانے کے لیے بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے لوکیشن بہت پیاری ہے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ ہے گرائی ہے کافی دیکھتے تھے چل کے کیا کچھ ہے یہاں پر کافی خوبصورت انوائرمنٹ ہے ان کا تو ماشاءاللہ سے ایلپائن کا چھوٹا بھائی لگ رہا ہے مجھے تو یہ اس کا ویو ہے یہاں سے ایسی جگہوں کا اپنے ایک مزہ ہے نیچر کا اپنا مزہ ہے تو دوستو فوڈ ہمارا آت چکا ہے ہم نے گارڈک فرائز مونگوا ہے الفریڈو پاسٹا مونگوا ہے اور سوپ مونگوا ہے ابھی کھاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا ہے لگ تو بہت ٹیسٹیڈ آئے ہیں مونگوا ہے مونگوا ہے مونگوا ہے مونگوا ہے سوپ بھی ٹرائی کرتے ہیں کیسا ہے بہت کرم ہے لیکن ہے مزدار فرائز بھی ٹرائی کرتے ہیں آب بھی ٹرائی کریں تو دوستو کھانا چاہنا ہم نے کھا لیا ہے یہ ہٹل کا نام ہے چیک پوزین یہ مین مری کے ایکسپریس وے پہی ہے کیا بات ہے بہت اچھا کھانا تھا انکرن کا انوائنمنٹ ان کا سٹاف سب چیزیں زبادست پوزین ہائیلی رکومنڈڈ ہے جب بھی آپ آئے مری مارلوڈ پہ سوری ادھر موٹروے پہ تو اس ادھر لازمی ہے یہ گا بہت اچھا ہے سب کچھ ہے ان کے پاس تو دوستو ہم لوگ خیر خیلی سے گھر واپس پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کا نام ہے محمد عرفان یہ آپ کو مری میں ملیں گے ان کا نمبر بھی یہاں پر نیچے لکھ دوں گا تو جب بھی جس سے مری جانا ہو اور آگے جا کے گھومنا پھڑنا ہو تو یہ آپ کو ہاں پہ ہر ایک ایک پوائنٹ پہ لے کے چلے جائیں گے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ انکل اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ اللہ ملاقات آپ سے کریں گے ٹھیک اللہ حافظ ہاں تو دوستو ہم لوگ شام کو واپس آگے تھے گھر کافی تکاوٹ ہو گئی ہے چلے تین دن کافی گھومتے پھرتے رہے ہیں باقی ہے کہ آج کے بلوکو بھی پرینڈ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ